مہاجرین سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کا ذاتی وکیل تین سال قید کے بعد رہا مائیکل کوہن پر الیکشن موہے میں مالی قبارین کی پامالی اور دیگر الزامات تھے خبر ایجنسی کے مطابق وفاقی عدالت نے صدا مکمل ہونے پر کوہن کو گھر جانے کی اجازت دے دی عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ امریکی خام تیل 86 سینٹ مہنگا فی بیرل 76.60 ڈالر کا ہو گیا برطانوی خام تیل کی قیمت بھی 67 سینٹ بڑھ گئی فی بیرل 89.56 ڈالر پہ پہنچ گیا تیل کی قیمتوں میں اضافہ پر جاپان اور بھارت کا تیل کے زخائر استعمال کرنے پر گور میڈیا ریپورٹ کے مطابق دونوں ممالک امریکی درخواست پر زخائر استعمال لانے پر کام کر رہے ہیں امریکی صدر جبائجن نے چند روز قبل چین بھارت اور جنوبی کوریا اور جاپان کو تیل کے زخائر استعمال میں لانے کی تجویز دی تھی عوام کو بدایا جائے شریف فیملی کیسے ججز پر حملے کرتی رہی ہے مافیا مرضی کے فیصلوں کے لیے ججز پر دباؤ ڈالتا ہے وزیراعظم کی پارٹی اجلاس میں گفتگو سابق چیف جسٹس کی مبینہ آڈیو ٹیپ پر بحث امران خان نے مزید کہا مہنگائی عالمی مسئلہ ہے آئندہ الیکشن ہر صورت بوٹنگ مشین سے کروائیں گے فواد چوہدری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ نواز شریف اور مریم نواز کے مقدمات سے قبل لیکس آ جاتی ہیں عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں بڑھیں گی تو پاکستان میں بھی بڑھیں گی وزیر اطلاع فواد چوہدری کی پروگرام ڈی لاسٹ اور میباہچی مزید کہا اپوزیشن بہت کمزور ہے کوئی اس کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں اپوزیشن جتنی مزی احتجاجی تحریکیں چلا کر دیکھ لے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر کوئی الیکشن لڑنا نہیں چاہتا بلاول بھی آئندہ الیکشن پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر نہ لڑیں نواز شریف کو سزا کی کوئی کانونی حیثیت نہیں ہے عدالت کے سامنے اتنے پہلو آ چکے سزا کو کالا دم قرار دیا جا سکتا ہے علی احمد قرد کی نائٹ ایڈیشن میں بات چیت بولے نواز شریف پر سارے کیسز ساکی بن سار کے زمانے میں بنے رانہ شمیم کے بیان حلفی کے بعد اب آوڈیو بھی سامنے آ گئی اب ساکی بن سار جتنا مرزے اس سے انکار کر لے شبلی فراس نے کہا کہ حکومت نے ان معاملات کو اداروں پر چھوڑ رکھا ہے مبینہ آوڈیو لگ سکینڈل نواز شریف کا ریسکیو آپریشن لگ رہا ہے اعتداز حسن کا پروگرام ہو کیا رہا ہے میں اظہار خیال بولے علی احمد قرد ججباتی انسان ہے لیکن انہوں نے باتیں بلکل ٹھیک کی ان کی باتوں کو جسٹس اتر من اللہ نے سنبھال لیا تھا کامران مرتضی بولے عدالتوں کو دیکھنا ہوگا آوڈیو اصلی ہے یا جالی مبینہ ٹیپ سے نواز شریف اور مریم نواز کو کیسز میں فائدہ نہیں پہنچے گا پی ٹی ایم کا سربراہ اجلاس آج ہوگا سٹیئرنگ کمیٹی نے سفارشات تیار کرنی ذرائع کے مطابق لونگ مارچ بلدیاتی انتخابات کے بعد رکھنے کی سفارش کی گئی لونگ مارچ کے اختتان پر اسمبلی سے اسیفوں کی بھی تجویز دے دی وکلا، صحافیوں اور دیگر شعبوں سے مل کر کنونشن کرنے کی تجویز حافظ حمداللہ کہتے ہیں روڈ کاروان، شیٹر، ڈان، پیاجام، لاہور اور گوادر میں جلسوں پر بھی غور کیا گیا مہنگائی کی ستائی عوام کو مزید مارنے کی تیاری آئی ایم ایف سے ایک ارب ڈالر کرز لینے کا معاہدہ عوام سے پیٹرولیم جوالپمنٹ لیوی کی مد میں تین سو چھپن ارب روپے نکلوانے کا وعدہ ہر ماہ پیٹرولیم لیوی میں چار روپے فی لیٹر اضافہ ٹیکس نیٹ بڑھے گا چند ماہ بعد بجلی مزید مہنگی ہوگی سیلس ٹیکس کی چھوٹ بجلی مہنگی اور کرونا اخراج جان کا آجٹ آئی ایم ایف کو بتانا ہوگا آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے جو مذاکرات ہیں وہ تیپ آگئے ہیں جی ایس ٹی رفارمز ہیں وہ ہوگا سپلیمنٹری فنانس بل کے صورت میں پی ڈی ایل کا ہوگا جس میں چار روپے ہر مہینے ہم نے بڑھانا ہے پیٹرولیم ڈیویلمنٹ لیوی بڑھانا ضروری مشکل اخزانا نے بتا دی مضبوری شوقت ترین کہتے ہیں کہ مہنگائی ہو رہی ہے دیکھنا ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ کیا کردار ادا کرتا ہے آئی ایم ایف نے ٹیکس اصلاحات جاری رکھنے کا کہا تسلیم کیا کمزور طبقے کی مشکلات میں اضافہ ہوگا حماد اثر بولے آئی ایم ایف نے تبانائی کے شعبے میں اقدامات کس رہا سنتی شعبے کے لیے ریائیتی ٹیریف برقرار رہے گا افغانستان میں امن و استحکام کے لیے پاک امریکہ روابط کو مزید گہرہ کرنے کی ضرورت ہے وزیر آزم کی امریکی کانگریس کے وقف سے گفتگو عمران خان کا انسانی بہران اور معاشی تباہی روکنے کے لیے افغان عوام کی مالی مدد پرزو وزیر خارجہ شاہ محمود سے بھی امریکی وفت کی ملاقات خطے کی بدلتی صورتحال پر تبات لا خیال آرمی چیف سے امریکی کانگریس کی خارجہ کامیٹی کے چیئرمین کی ملاقات افغانستان کی صورتحال پر گفتگو آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل کمر جاوید بانچوانے افغانستان میں انسانی بہران سے بچنے کے لیے عالمی کاویشوں کو ناغذیر قرار دیا کہا افغانستان میں امر کا مطلب پاکستان میں امر ہے گریگوری والجر نے علاقہ استحقام کی پاکستانی کاویشوں کو سراہا ملک بھر میں گیس کی سپلائی میں کمی متاثر ہونے لگی سنتی سرگرمی گھروں میں گیس نہ ہونے سے خواتین کو کھانا پکانے میں دشواری شہری مہنگے داموں ایل پی جی اور لکڑیاں خریدنے پر مجبور وزیر اعلیٰ بلوچستان کہتے ہیں کہ گیس پریشر میں کمی پر وزیر آزم کو تحفظات سے آگاہ کر دیا پاکستان نے دھاکہ میں نئی تاریخ رکم کر دی بنگلہ دیش کو سیریز میں کلین سوپ تیسری ٹی ٹوینٹی میں کمی ٹیم نے ایک سو پچیس رنز کا حدف آخری گیند پر حاصل کیا آخری اوور میں تین وٹیں گریں ارتخار نے چکا اور نواز نے چوکا لگا کر ٹیم کو فاتح دلائے حیدر علی امی اور مین آف دا میچ محمد رزوان مین آف دی سیریز قرار پائے کلین سوپ کے نتیجے میں پاکستان رینکنگ میں دوسرے نمبر پر آ گیا اور پاکستان فلم انڈسٹری کے چوکلیٹی ہیرو کو مدہوں سے بچڑے 38 برس بیت گئے وحید مراد نے ہیرہ اور پتھر دیور بھابی ارمان انسانیت اور دوراہا سمیت کئی شاندار فلمز دیں وحید مراد اپنے خوبصورت شخصیت اور جاندار اداکاری کی بدولت چاہنے والوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں موسیقی موسیقی